پیپس پارٹی کا دعویٰ ہے کہ جب ملک میں سیلیکٹڈ حکومت ہے جو کہ سیلیکٹڈ میڈیا چاہتی ہے میں یہ جاننا چاہوں گے کیسی سیلیکٹڈ حکومت ہے کون کنٹرول کر رہا ہے میرا تو خیال نہیں کہ کنٹرول کر رہا ہے کیونکہ یہی پیپس پارٹی جانب کہتی سیلیکٹڈ ہے کنٹرول کیا جاتا ہے دوسرے جانب محسن دعویٰ علی وزیر کے پروڈکشن اوڈرس کا مطالبہ کرتی ہے اتنا ہی کنٹرول کیا جائے تو یہی محسن دعویٰ یہی علی وزیر آئے دن ہم دیکھتے تھے کہ ظہارے رائے کر رہے ہیں کھل کر ازاد یہ ظہارے رائے ان کے پاس تھی اور یہ فوج مخالف جلسے کر رہے تھے اور ایسے علاقوں میں جا کے بولتے ہیں جہاں پر فوج کی قربانی ہے کس نے کیا ان کو کنٹرول مجھے تو حد سے زیادہ آزاد لگتے ہیں دیکھو فرزا یہی بات ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس لیول پر ڈس انفرمیشن اور کنفیوزن پھیلائی جا رہی ہے آپ کو صرف مثال دے کے چونکہ ابھی آپ نے ایکزیک مثال دے دی محسن دعویٰ کی اور علی وزیر کی اور پیپلز پارٹی کی ساری تحریک پی ٹی ایم کی شروع ہوئی تھی نقیب اللہ محسود کے مرڈر کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی جو ان دونوں سے محبت اس کے بارے میں مزر آپ میں روشن جالنی ہے اور جی میں ایسی پہ آ رہا ہوں راو انوار وہ شخص تھا جس نے نقیب اللہ محسود کو قتل کیا جس کی وجہ سے پی ٹی ایم کی بغاوت کھڑی ہوئی اور اس تھوڑی دیر بعد آپ کو نظر آتا ہے جہاں زرداری راو انوار کو کہتے ہیں یہ ہمارا بچہ ہے یہ ان کا بچہ اس کو سنبھالتے ہیں اور پھر جب پی ٹی ایم کی بغاوت بھڑکتی ہے تو اس وقت پیپلز پارٹی ہی پی ٹی ایم کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتی ہے بلاول ان کے حق میں بیان دیتا نظر آتا ہے پوری قوم کو انہوں نے علو بنایا ہوا ہے یعنی جس وجہ سے پی ٹی ایم بھڑکی اور کھڑی ہوئی جس دہشتگرد کی وجہ سے جس راو انوار کی وجہ سے وہ تو پیپلز پارٹی کا آدمی ہے اور وہی پیپلز پارٹی پی ٹی ایم کو سپورٹ کر رہی ہے اور وہی پی ٹی ایم نقیب اللہ کو بنیاد بنا کر رہیست پاکستان کے خلاف بغاوت کر رہی ہے یہ ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ڈیس انفرمیشن وارفیر ہے یہ سائیکلوجیکل آپریشنز ہیں سائی اوپس ہیں جو ہماری معصوم قوم جن کو سمجھ نہیں پاتی اور یہ آزادی اظہار نہیں ہے یہ میڈیا جرنلزم یا پولیٹکس نہیں ہے یہ وارفیر ہے میں نے آپ کو کہا یہ ویپنائز پلیٹ فارمز بن چکے ہیں ان کے سوشل میڈیا اور میڈیا اور ریاست کو لازمان جس طرح آپ نے ٹی ٹی پی کو اور بی لے کے خلاف آپریشنز کیا اور کراچی میں آپ نے بھتا خوروں کے خلاف آپریشنز کیا اب وقت ہے لازمان ورنہ ریاست پاکستان سسٹین نہیں کر پائے گی اگر آپ نے اس لیول پر انفرمیشن وارفیر ایلمنٹس کو اجازت دی ہوئی ہے قوم کو ڈی مورالائز کرنے کے لیے ریاست ایداروں کو تباہ کرنے کے لیے ایلمنٹس ایڈنٹیفائیڈ ہیں چاہے وہ سیفما کے لوگ ہو امتیاز عالم ہو ماروی سرمد ہو اس کے اندر آپ صرف وہ کیپٹن جنیز اور کیپٹن نجم کی شہادت دیکھ لیجیے جو سوات میں ہوئی تھی ہمارا دنیا نیوز کا ایک رپورٹر کس طریقہ سے ان کو بیزت کر رہا تھا اور وہ دونوں جو افسروں کو پھر ٹی ٹی پی نے گلے کارٹ کے شہید کر دیا پوچھ لیں اسے آپ چیک کر لیں کہ اس وقت دنیا نیوز کا کون سا پروڈیسر تھا جو سٹوڈیو میں کھڑے ہو کر اپنے رپورٹر سے کہہ رہا تھا کہ دونوں افسروں کو ظلیل کرو بعد میں اس کو پیمرا کا چیئرمن لگا دیا گیا تو یہ اب اس لیول پر یہ غداریاں جب ہماری میڈیا میں ہیں تو یہ صحافت نہیں ہیں یہ بغاوت ہے اور ریاست پاکستان کو اب اس کو سختی سے کچھلنا ہوگا مجھے اکثر یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ کوئی اتنے کانفیڈنس سے کسی پہ الزام تب لگا سکتے جبکہ وہ بھی اس راستے سے گزراؤ میرا سوال ذرا گوھر سے سنیے گا کئی بار بار سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کی بات کرتے ہیں اس گورمنٹ کے لیے نائنٹین ایٹی ایٹ میں بینظری بھٹو صاحبہ آتی ہیں نائنٹین میں نواز شریف صاحبہ آتے ہیں نائنٹین میں دوبارہ بینظری بھٹو صاحبہ آتی ہیں پھر نائنٹین میں دوبارہ نون لیگ آتی ہیں نواز شریف صاحبہ آتے ہیں دوزار آٹھ میں دوبارہ آتی ہے پیپس پارٹی اس کے بعد دوزار تیرہ میں دوبارہ آتی ہے نون لیگ ہے یعنی تین تین باریاں یہ تو اتنا سیلیکٹڈ کا ورڈ تب بولتے ہوئے نظر آئے جب ان کو یہ پتا ہو کہ ایک ہی سڑک ہے جو کہ جاتی بزارت عزمہ ہم بھی تین تین بار اسی سڑک سے گزرے تو یہ بھی اس سڑک سے گزرے ہوں گے دوزار اٹھارہ میں یا تو یہ یہ مان لیں کہ اگر وہ سیلیکٹڈ ہے تو یہ بھی ہر باری میں سیلیکٹڈ تھے یا پھر یہ مان لیں کہ اگر یہ لوگ سیلیکٹڈ نہیں تھے تو وہ سیلیکٹڈ کیسے ہو سکتے ہیں یہ بڑا سوال ہے پیزہ ہی بیمانی بات ہے سیلیکٹڈ الیکٹڈ مطلب سیلیکٹڈ یا الیکٹڈ کی بحث ہی بیکار ہے بلکل بیمانی بحث ہی ہے پاکستان کے اندر جس طرح فورن انٹرفیرنس انوالمنٹ ہوتی رہی ہے جس طرح ہوسٹائل ایلیمنٹس کام کرتے رہے ہیں جس طرح الیکشن رگنگ کروائی گئی ہے دشمنوں کی طرف سے پاکستان میں کوئی الیکشن چاہے وہ سیونٹی ون کا ہو جس کو کہا جاتا ہے کہ سب سے صاف ستھرا الیکشن تھا وہ سب سے زیادہ کرپٹ اور سب سے زیادہ رگڈ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا نائنٹین سیونٹی ون میں وہی ایش پاکستان میں کروائی گیا جہاں پہ مکتبانی نے کسی اپوزیشن کو ووٹ ڈالنے ہی نہیں دیا تھا اور مجیب الرحمان جیتا تھا پاکستان کا کوئی الیکشن کلین نہیں ہوتا پورے سندھ میں مجال نہیں ہے کسی کی کہ زرداری کے علاوہ کسی کو ووٹ ڈال سکے کیا یہ خود رگنگ نہیں کرتے کیا یہ خود پورے آپ پوچھ لیجئے جا کے فاطمہ بھٹو سے اور غنوہ بھٹو کے خاندان سے کہ کہاں کس طرح لڑکانا میں وہ لوگ جیت رہے تھے اور ان لوگوں کو الیکشن میں وہ کھڑے ہو رہے تھے لیکن ان کو باقاعدہ اغوا کرنے اور قتل اور ریپ کی دھمکیاں دی گئی زرداری کی طرف سے تو بیچاری وارتیں خوزدہ ہو کے پیچھے اٹ گئی اصل وارش تو بھٹو کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہاں سے آگیا بھٹو کا وارش زرداری یہ تو یہ تو ایک ڈاکو ہوا کرتا تھا اس کا خاندان پورا کا پورا اور ابھی بھی ڈاکو ہوا یہ پروفیشن تو چاہیے نہیں کہ اس نے چاہے بیمبونی سنما کے ٹکٹ بلیک کرے یا ہائیوے رابری کرے یا اب آکے پاکستان میں رابری کرے تو بات یہ ہے کہ یہ ساری ان کی اس بات کو تو میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ الیکٹڈ سیلیکٹڈ یہ تمام کے تمام ریگنگ سے آتے رہے ہیں اپنے اپنی کونسٹیونسیز میں جہاں ان کا اختیار چلا ہے کسی نے اورگنائز ریگنگ کی ہے کسی نے بہار کی طاقتوں کے ساتھ مل کے ریگنگ کی ہے اور پھر جب پولیٹکس میں رو اور سی آئیے دخل دے تو پھر آرمی کو لازمان دخل دینا چاہیے یا آپ موریلیٹی کی بات اس وقت کریں کہ جب آپ فوراں ہوسٹائل فورسز کے ساتھ مل کر پاکستان کے انتخابات کا نتیجہ نہ تبدیل کر رہے ہوں جب آپ باہر سے پیسہ لا رہے ہیں جب باہر کے میڈیا چینل اور سوشل میڈیا آپ کو سپورٹ کر رہا ہے جب وہ انیلیٹکا وہ کمپنی جو ہے باہر کی جو الیکشن ریگنگ کر تھی ہے سوشل میڈیا پر نیریکٹیف تبدیل کر کے اس کو آپ نے پورا پاکستان کا ڈیٹا پیس دے دیا نواز شریف نے کہ الیکشن کی ریگنگ کرائی جائے پاکستان میں جب آپ اس لیول پر ریگنگ کروا رہے ہیں تو پھر اگر آرمی اور آئیس آئی دخل دیتی ہے تو ان کو لازمان دینا چاہیے میں سلوٹ کروں گا آرمی اور آئیس آئی کو کہ اگر وہ انیلیٹکا کے اور سی آئیے کے انٹرفیرنس کو کنٹرول کر کے پاکستان کے اندر کسی پیٹریوٹک ایلیمنٹس کو لانے کی کوشش کرتی ہے تو بات یہی ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں سوشل میڈیا اور میڈیا اب میڈیا نہیں ہے ویپنائزڈ پلیٹ فارمز ہے اس بات کو ذہن میں رکھئے اور اسی حساب سے پھر پاکستانی قوانین ان پر نافذ ہونے چاہیے ویپنائزڈ پلیٹ فارم بغیر لائسنس کلیشن کوف بھی کسی کے پاس نکل آئے تو آپ سات سال اس کو اندر کر دیتے ہیں یہ جسم کی وارفیر ہو رہی ہے ان میڈیا چینلز اور ان انکلز کے ذریعے ان لٹر موسیقی